موسیقی یہ میرے پاکستانی بھائی ہیں یہ بہرین کے اندر ٹرک چلاتے ہیں ٹرالا اور یہ آج آپ کو بتائیں گے کہ بہرین کے اندر کس طرح لسنس بنایا جاتا ہے اور بہرین سے سعودی عرب کس طرح آ کر ادھر گاڑی خالی کرتے ہیں اور کس طرح ٹیم لائے جاتا ہے تو آج ساری باتیں ان سے کرتے ہیں تو نیا بندہ انڈیا پاکستان سے آتا ہے تو اس کو کیا مشکلات ہوتی ہیں بہرین میں آ کے ٹرک ڈرائیور کو یا ٹرائیور کو کون سے مشکلات ہوتی ہیں لوگوں کو بتاؤ تاکہ وہ یا تو لسنس لے کر رہے ہیں یا کوئی بھی جو در مشکلات ہے تھوڑی بتاؤ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بتا چل سکتا ہے جو آدمی یہ آتا ہے یعنی علیہ سے یا پاکستان سے اس کے پاس بڑا لیسنس ہونا باگا ہے ان کے پاکستان کا وہ ادھر آئے گا تو بہرین میں آئے گا پہلے تو وہ جو ہے نا اپنا ادھر داخلہ وغیرہ کروائے گا اس کے بعد اس کا جو ہے نا جو ڈاکٹر ہی وغیرہ ہوگا اس کے بعد اس کو ٹرائی وغیرہ جو ہے نا اس کا تعلیم شٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اگر پہلے ٹرائی میں پاس ہو گیا تو لسنس جلتی مل جائے گا اگر پہلے ٹرائی فیل کر دیا تو پھر اس کو بقاعدہ جو ہے نا شور سے پھر ٹرائی دینا پڑتا ہے کلاس لینا پڑتا ہے یعنی ڈیٹھ دو مہینہ لگ سکتا ہے ڈیٹھ دو مہینہ گاڑی ملنے تک گاڑی دو مہینے بعد مل جائے گا لسنس ملنے پر جب لسنس مل جائے گا پھر گاڑی مل جائے گا گاڑی تو مشکل نہیں ہے تو تو جو کبھی میں جاتا ہے یا باہر کام کرتا ہے تو باہر کا گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی پھر مل جائے گا انشاءاللہ مل جاتا ہے رزق کی بات ہے نہیں تو جو بندہ بحرین کے اندر ڈرالا چلا ہے مثلا سعودی اربانہ جی اندر اینڈر باڑے چلائے ٹراک تو اس کے لئے آسان ہے یا آسان ہے آسان ہے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ اتنا ٹینشن نہیں ہے بیرے میں میں آمدللہ تین شال ہو گیا ابھی تک ایسے کوئی مشکلات نہیں دے ماشاءاللہ نہ تو ایسے مخالفہ دے کا مرور والے تنگ کرے یا پریشان کرے آپ جب بحرین سے سعودی عرب آتے ہوں تو آپ کا کتنے دن کا ویزہ ہوتا ہے آپ ادر کتنے دن سٹیک کر سکتے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ان کو بتاؤ یہ تو ایک سال کا ویزہ ہوتا ہے تو آپ جب سعودی عرب میں انٹر ہو سکتے ہیں تو انٹر ہو گئے تو اس کے بعد آپ تین مہینے ادھر رہ سکتے ہیں تین مہینے آگے ایک سال کا اور اگر بارڈر پہ جو ویزہ لگتا ہے وہ بھی سال کا ویزہ ہوتا ہے لیکن اس کا انٹری جو ہوتا ہے وہ سات دن کا سات دن کا یعنی سات دن کے اندر اندر آپ جو ہے واپس جا ہے تو جب آپ انٹر ہوتے ہوئے تو آپ کا انشورنس بھی ہوتا ہے گاڑی کا انشورنس وہ تو سب کچھ لازمی ہوتا ہے انشورنس ہوتا ہے باقاعدہ جو ہے گاڑی کا انشورنس ہوتا ہے جو سامان لے کر آتے ہیں ان کا بھی انشورنس ہوتا ہے تو بارڈر کے اندر کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اکثر دیکھا ہے امریکہ کے اندر یورپ کے اندر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو ادھر کیا سسٹم ہے آپ جب بہرین سے سعودی عرب آتے ہو تو ادھر کتنا ٹیم لگ جاتے تھوڑا بتاؤ یہ تو پہلے پہلے تو بہت ٹیم لگتا تھا ہے کبھی کبھی دو دن بھی لگ سکتا تھا کبھی جو ہے نا ایک دن ایک رات بھی لگ سکتا تھا آج کل جو ہے نا آج کل توڑا سا ٹیم کم رہتے ہیں رشت کم ہوتا ہے نا تو آج کل تو چاہ پانچ کم رہتے ہیں تو حرون بھئی اگر بہرین سے سعودی عرب بندہ چلتا ہے ہر روز یا پکا ہی در ہی چلتا ہے تو کتنا ٹیپ لگا لیتا ہے یعنی بہرین سے سعودی عرب ایک مہینے کے اندر کتنا ٹیپ لگ جاتے ہیں یہ تو جو ہے نا ٹرپ کی بات ہے نا جب ٹرپ آپ کو جلتی مل جاتا ہے نا تو اب بہرین سے جدہ جاتے ہیں جدہ کا جو ہے نا مہینے میں تین ٹرپ لگ سکتا ہے چار دی لگ سکتا ہے اگر لوڈ جلتی مل جائے جلتی تو پھر ہم دو دن میں بھی جا سکتے ہیں اگر لوڈ نہ ملے تو ہم کو لیٹ کرنا پڑتا ہے تو حرون بھئی آپ کھانا خود بناتے ہو جو یا ہوتل سے کھاتے ہیں توڑا یہ بھی بتاؤ جی ویسے تو خود ہی بناتے ہیں اگر امرجنسی ہوتا ہے نا تو پھر ہوتل بھی کھاتے ہیں سوڈی ریال کی بات کرے تو پین تی سو یا چار زار یا پانچ زار تک کما سکتے ہیں یعنی بچت کرو گے تو اتنا ہی کما سکتے ہیں اپنے آدمی کا جو ہے نا وہ خرچے کے اوپر ہی ہوتا ہے جو جتنا خرچہ کھر سکتے ہیں خرچہ ہوتے ہیں اس نے بناتے ہیں تو پیسہ بٹ Reger آپ کے بات کی کم ہے کہ بادہ بندہ چٹنے ٹ� pernah گائے گا جتنے بات کرے گا جتنے پیسیں تو آپ گاڑی میں سوتے ہو آپ کی گاڑی کے اندر جگہ ہے سنے کا لہßas ہمارا روم بھی ہے اور ہمارا کچھن بھی ہے ہمارا سب کچھ ہی ہے ہمارا سب کچھ ہی ہے گاڑی گاڑی کے اندر کچھن ہے کچھن بس ماں رکھا ہوا ہے خود رکھا ہوا ہے ٹھیک تو پہرین کے اندر کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو ٹرک چلاتے ہیں یہ تقریباً تین سال ہو گیا تین سال ماشاءاللہ تین سال سے بہرین میں ہو گیا اور پہلے اس سے پہلے سوڈی عرب میں بارہ سالتے ہیں سوڈی عرب میں اول ٹیک ماریں گے ہمیں شرطہ پکڑے گا فائن آئے گا تو پہرین کے اندر کیا چکے رہے تھوڑا لوگوں کو بتاؤ مخالفہ تو ہاتھ ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ سسٹم اچھا ہے کہ آپ سات دن کے اندر اندر اگر مخالفہ جمع کرو گے نا یعنی پانسا مخالفہ تو آپ کو ڈائی سو جمع کرنا پڑا ہے سات دن کے اندر اندر مثلاً آپ کو پانسو ریال فائن آیا آپ نے سات دن کے اندر پیہ کر دیا ہے تو آپ نے ڈائی سو کرنا ہے آدھا آدھا جمع کرنا ہے یعنی پلیس نے پانچ سو کیا ہے آپ نے ڈائی سو کرنا ہے یعنی آفتے کے اندر اندر وہ مخالفہ آپ نے جمع کروایا تو اس کا آدھب آئے گا ٹھیک تو فرینز ماشاء اللہ بہت اچھا سسٹم آدھر بھی یعنی ڈرائیور کے لیے آسانیاں بھی ہیں تو اچھا نظام ہے اگر آپ کو ایک ہزار کا فائن آیا ہے تو آپ نے سیونڈے کے اندر اندر پانچ سو پے کرنا ہے آپ نے ہزار ریال پے نہیں کرنا کافی اچھا یعنی اچھی چیز ہے یہ حرون بھائی جب آپ بہرین سے نکلتے ہیں سعودیہ کے لیے تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے میکسیم سیونڈے لگ جاتے ہیں پانچ دیل لگتے ہیں کتنے دل لگ جاتے ہیں لوگوں کو بتاؤ یہ تو ہمارا کیوں ابھی دیکھوں میں جمعیرات کو میں آیا ہوں جمعیرات کو میں ادھر پہنچا ہوں تو کل بھی ہمارا جو انا جہاں ادھر جمعت اچھوٹی تھا تو آج بھی جو انا لوٹ نہیں دے گا تو آج بھی آپ تین دن ہو گیا تین دن ہو گیا آپ ریاض میں تو آگر کل لوٹ مل گیا تو انشاءاللہ کل ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ برسو تک ہم بہرین میں ہو گے ٹھیک تو حرون بھائی یہ جو آپ بہرین سے سعودی عرب آتے ہو تو یہ آپ کو ڈیزل کے پیسے دیتے ہیں یا پورا میکسیم ایک ہزار ریال دے دیتے ہیں آپ نے اس میں ڈیزل بھی ڈالنا ہے آپ نے پیسے بچانے بھی ہیں یہ کیا چکر ہے تھوڑا بتاؤ یہ ہے تو ہیسے ہم بہرین سے ریلہ ساتھ ہے یہ تقریباً چار سو ترمیٹر ہے اچھا چار سو ترمیٹر ہے یہ ہم کو جہانا ٹرم ملتا ہے ٹرم ملتا ہے یہی ہم کو جہانا نوزو ترم ملتا ہے نوزو میں ہم دیزل بھی ڈالتے ہیں اور اپنا کانہ پینے بھی کرتا ہے اور اس میں بچت بچت بھی کرنا ہے ڈیزل بھی ڈال لے ہیں اور اس میں رٹن روڈ دیو رٹن روڈ دونوں طرف روڈ